کہ سر پیسے پاکستان کے اس وقت جو گونہ گونہ حالات ہیں اس میں پیسوں کا بہت بڑا تعلق ہے کہ پاکستان ایک ملک ہے زراعت ہماری اپنی پانی ہمارا اپنا ہمارے یہاں سونا ہے ہمارے یہاں چاندی ہے ہمارے یہاں تامبہ ہے ہمارے یہاں تیل بھی ہے اور گیس بھی ہے اور مادنیات بھی ہیں ہمارے یہاں جواہرات نکلتے ہیں لیکن سر ہم پھر بھی غریب کے غریب وجہ یہ ہے کہ ہم سوال نہیں کرتے اپنے ان لوگوں سے جنہوں نے ساری چیزوں کو مکفل کر کے اپنی جیب میں چابیاں ڈالی نہیں ہیں وہ لوگوں سے ہمارا سوال ہے سر ان سے سوال یہ ہے کہ ابھی فیفا جو ورلڈ کپ ہوا ہے قطر میں اس میں سنا ہے کہ سیکیورٹی اور بال ہماری طرف سے گئے تھے بال تو پرائیوٹلی گئے ہوں گے تو سیکیورٹی پاکستان کی سیکیورٹی جو ادارے ہیں انہوں نے دی تو سر سنا ہم نہیں ہے ہو سکتا ہے میری انفرمیشن غلط ہو کہ دو ارب ڈالر ملے تو سر سوال یہ ہے کہ وہ دو ارب ڈالر اگر سٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آتے تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے ہیں یہ حوالے سے دوسرا سوال ہے سنا ہے سر کہ یوکرین ہمارے جہاز جا رہے ہیں پاکستان آرڈننس فیکٹری کے ہمارے اسلحہ وہاں جا رہا ہے ابھی دو دن پہلے ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں بڑے عدب کے ساتھ اور جو ہناربانی خر صاحبہ ہیں ان کی میونکھ میں جرمنی میں ملاقات ہوئی ہے یوکرین کے فورن منسٹر سے مجھے نہیں پتا سر وہاں کیا بات ہوئی لیکن ہمارا سوال ہے کیونکہ جہازوں کی فورن بھی سب نے دیکھی ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے اور اگر اس کے عوض پیسے لیے جا رہے ہیں وہ پیسے کس کی جیب میں جا رہے ہیں سر ہمیں وہ اپنے سٹیٹ بینک میں پیسے چاہیے اور ہماری فورن پالسی کیا ہے سبر کرے اچھا اگر آپ نے بولنا ہے تو میں آپ کو موقع دوں گی آپ سے سوال آخر میں کروں گی اب سر ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ جو انہوں نے ابھی انسان سوز جو یہ لے کے آئے ہیں میکسی بجٹ جو کالا بجٹ یہ لے کے آئے ہیں انہوں نے کوک پیپسی جو ہمارے مشروع بات ہیں ان پر کتنا ٹیکس لگایا سر جو باہر کی چیزیں یہاں پر آتی ہیں کینڈیز ادھر اس طرح بکتی ہیں پورا پاکستان گندہ ہو گیا ہمارے چپس کے پیکٹوں سے ہمارے پلاسٹک کے تھیلوں سے ان کے اوپر کیا ٹیکس لگایا ہے انہوں نے انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑا ایشو اس وقت کلائمیٹ چینج ہے باتیں کرتے ہیں ہماری بڑی کابل منسٹر صاحبہ ہے شہری رحمان صاحبہ یہ بھی میرا سوال ہے کہ کتنے آپ نے ٹیکس لے کیا ہے کیا قدغن آپ نے لگائی جو پاکستان کے سوات سے لے کر صاف ستھرا خوبصورت محول تھا وہاں سے لے کر لاہور کے نالوں تک ہر طرف پلاسٹک اینڈی کے پیکٹ چپس کے پیکٹ اور ہر ہمارا لگتا ہے قومی فریضہ ہے گند مچانا اور پھر ہم کہتے ہیں کارپوریشن کے لوگ آ کے صفائی کریں گے تو سر یہ نہیں سر ابھی مجھے دو منٹ آپ دیں گے آپ کی بڑی مہر بانی دو منٹ اور بھی دوں سر آخر میں میں فوج سلام کرنا چاہتی ہوں سر ہمارے شہید ہمارے غازی سر فوج کے جو لوگ ہیں ہمارے کپتان ہمارے میجر ہمارے کرنل اور جتنی ہمارے سپائی ہیں سر وہ پاکستان کا دفاع کرتے ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی عزت اور تقریم بڑھے اس وقت جو ایک ماحول بناوا ہے جس میں کہ اس میں فرق آ رہا ہے یہ ہمارے کسی طرح بھی پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ پاکستان کے دشمنوں کے انٹرسٹ میں لیکن سر فوج کیونکہ آرمی ایکٹ کے بعد فوج کے اوپر آپ ٹرائل نہیں کر سکتے سیویلین کوٹس میں تو ہمارا سوال ہے کہ فوج اپنے اندر کالی بھیڑے ہیں جن کے نام کے اوپر فوج کی بدنامی ہو رہی ہے ان کی پوری طرح سے ان کے ایسٹس کے اوپر سوال اٹھنے چاہیے انویسٹیگیشنز ہونے چاہیے سر کیونکہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے بھائی خون بہاتے ہیں ان کی فیملیز جو پوری زندگی اس مسئیبت سے گزرتی ہیں ان کو نہیں پتا دن کو سوئیں کہ رات کو سوئیں ان کے بچے ان کے بھائی ان کے باپ ہمارے بورڈرز پہ کھلتے ہیں تو سر یہ کیا سی سارا خون رائے گا جائے گا صرف اس لیے کہ کچھ لوگ کمرے میں بیٹھ کے پاکستان کی ڈیلز کرتے ہیں سر ایک آخری بات اور بھی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی دو چیزیں چینج کر دینی چاہیے اس وقت جو نیشنل پروفیشن ہے سر وہ ٹھیکے داری ہے ہمیں پاکستان کو جس طرح مارک ہو رہے ہیں نا ہمارا نیشنل سیمبل اس طرح ہمیں ٹھیکے داری کو پاکستان کا نیشنل پروفیشن ایکسپٹ کر رہی ہے کیونکہ ہر لیول پہ ہم ٹھیکے داری کرتے ہیں ہم بیچتے ہیں سر جو ہمارے نیچے کے لوگ ہیں اور سر ایک آخری بات سر آخری بات آخری بات سر آپ کی بڑی مہربانی موقع مجھے دیتے نہیں ہے بڑی مشکل سے موقع ملا ہے سر آخری بات یہ ہے سندھ کا حساب دیتے ہیں پندرہ سال ہو گئے سندھ کا سوال جواب دے دیں سندھ میں کیا ہو رہا ہے سر رہے ہیں لوگ فلڈز کے اوپر پیسے بھی لے رہے ہیں ٹرکی کو ہم نے واپس دے دیے سر جو نے ہمیں چیزیں بھیجی تھی ہم اتنے عزت دار ہیں کہ ہم نے انہی کو دوبارہ سے ریپ کر کے ٹرکی کو بھیج دیا اپنا مو دوبارہ کالا کیا سر تو سندھ کا حساب دیں سندھ میں کیا کر رہے ہیں لوگ بلک رہے ہیں سر اور یہ اپنی سیاست سے پیس نہیں آتے بلاول بھٹو زرداری دو ارب کے ٹرپس لے چکے ہیں دنیا کے ارد گرد اور سوائے اپنی نوکری پکی کر رہے ہیں کے علاوہ انہوں نے کیا کیا سر ہمیں بتائیں پاکستان کا کیا بہت تکلیب میں ہے سر عوام اس وقت کب زندہ ہوں گے ہم سر میں دو چار باتوں کی طرف آپ کی نشان دہی کروں گی پانچ پانچ فروری کو کشمیر کا دن تھا سر کشمیر کے اوپر بات کرنی شاید لوگوں پہ گران گزرتی ہے میں زیادہ بات نہیں کروں گی میں صرف آج آپ کو ایک بات کی طرف نشان دہی کروں گی وہ ہے انڈس وارٹر ٹریٹی جو جنرل ایوب خان نے پاکستان کے پانی بیچے تھے تین دریا ہندوستان کو بیچ دیے تھے ستلج بیاس اور راوی اور تین دریا پاکستان کے پاس رہے تھے اور ما شاء اللہ سر ہم نے پیسے لے اپنے جو تین دریا تھے ان کی ہم حفاظت نہ کر سکے ہندوستان نے ہمارا جو نیلم دریا ہے پاکستان میں جس کا نام کشن گنگا ہے ہندوستان میں اس کے اوپر اور باقی جو تین دریاں ہیں انہوں نے اس کے اوپر ہزاروں میں ڈیر آئے ہیں اور ہم جب اس پہ ہم نے اس پہ بات کی لیکن اب جب پاکستان اتنے گونہ گون حالات میں ہے جب آپ کا ایکنومک میل ڈاؤن ہو رہا ہے تو مودی سرکار نے الٹی میٹم دیا اس چراسی کی حکومت کو اس نے کہا ہے کشن گنگا کے مسئلے کو حل کرو غلط وہ ہیں لیکن مانیں گے ہم ان کی بات کیونکہ ہم ہم تو نہ عزت دار رہے ہیں نہ ہمارا کوئی ایمان ہے ہم تو منافقت کو اپنا دین بنا چکے ہیں میڈم بات سنیے بات سنیے اچھا سر دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہے ہوں سر میں دو چار پوائنٹس پہ صرف بات کروں گی ایک تو سر میں بات کرنا چاہتی ہوں سر میں مختصر ہی کر رہی ہوں اچھا ایک سر میں گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ایوان میں بہت کم آتے ہیں یعنی عید کے چاند کی طرح نظر آتے ہیں وہ جیسے ہی آتے ہیں ان کو تقریر مل جاتی ہے اور سر ہم جو یہاں سر گزارش ہے گزارش ہے بول لینے دیں تو سر کوئی انصاف کا نظام ہونا چاہیے اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ خواتین سترہ فیصد ہیں اس ایوان بالا میں کم از کم سترہ فیصد ٹائم خواتین کیا کریں کیونکہ وہ نہیں ملتا ہمیں سر دوسری ایک اور بات یہ ہے سر آخر میں ایک شیر پڑھ لینے دیں شیر بہت ضروری ہے سر اس کے بغیر تقریر مکمل نہیں ہوگی سر ایک شیر والا کاغذ مل جائے سر 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 سنو سر ایک تو ایک تو سر پاکستان کے مزدور کی ایک بات میں آپ کو سنا دو ایک مزدور نے کہا سر اسے پوچھا تمہاری مزدوری کتنی ہے اس نے کہا سر لگ گئی تو روزی نہ مزدور تو روزہ سر یہ ہے مزدور کی سوچ اور سر شیر جو میں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی سر بلے شاہ کا شیر ہے کہ چڑھ دے سورج ڈل دے وے کھے کھوٹے سکھے چل دے وے کھے تینک یو سر